رانہ ادنان جمیل تحریک لبائک پاکستان اے جے کے سات ازار انچاس ووٹ محمد اماد الدین آزاد تین سو تیہتر ووٹ فیض اللہ پاکستان پیپس پارٹی شہید بٹو گروپ بتیس ووٹ نصر اللہ جمعہ کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ چار سو چھتر ووٹ اس طرح اس حلقہ سے حافظ حامد رضا پاکستان تحریک انصاف بائیس ازار چھانویں ووٹ لے کر کامیاب ہوئے کول دروس پول شدہ ووٹ تریپن ہزار پانچ سو کول مصرد شدہ ووٹ چھ سو پندرہ اور ڈالے کے ووٹ کی شرعہ فیصد فیفٹی سیون پائنٹ سکس نائن پرسنٹ یہ تمام انتائج جو ہیں وہ غیر اتنی اور غیر سلکاری انتائج ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت انانس کیے گئے ہیں ناظرین سیکیٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی گفتگو آپ نے سنی آپ کو کچھ نتائج سے آگاہ کرتے شرع ہیں اہلے فائیو برنالہ بھمبر ون کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے کرنل وقار احمد نور اکیس ہزار سات سو نینانوے ووٹ لے کر کامیاب رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف پندرہ ہزار پانچ سو تراسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ مسلم کانفرنس کے شفیق جرال چودہ ہزار نو سو گیارہ ووٹ حاصل کر سکے ہیں یوں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس حلقے میں فتح ملی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بات کریں راولہ کوٹ کے حوالے سے حلقہ اہلے اکیس پونچ چار کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق حسن ابراہیم جن کا تعلق جمہ کشمیر پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے آٹھ ہزار دو سو پانچ ووٹ اب تک حاصل کیے ہیں اور تاہر انور جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے انہوں نے چھ ہزار پینسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار نیر ایوب پانچ ہزار چار سو اٹھانوے ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ سابق صدر ریاست حاجی یعقوب خان جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے چار ہزار چار سو تین ووٹ حاصل کیے ہیں تو جمہو کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یہاں پر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب تک آگے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے لے سینٹس جمہو چار کے ایک سو تیہتر پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء اکمل سرگالہ نے پچیس ہزار نو سو ترے سٹھ ووٹ لیے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماء چودری صدیق چوبیس ہزار پانچ سو آٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے والے امیدوار ایک ہزار چار سو پچپن ووٹوں کی برتری سے کامیاب قرار پائے ہیں یہ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے لے تینٹالیس ویلی فور کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی تو اب تک پاکستان تحریک انصاف کے جاوید بٹ سات سو بیاسی ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ مسلم لیگ نون کی نصیمہ خاتون سات سو بیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تو یہاں پر فرق باسٹھ ووٹوں کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یہاں پر آگے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں بات کریں گے لے چوالس وادی فائف کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے حافظ احمد رزا قادری دو ہزار سات ووٹ لے کر کامیاب مسلم کانفرنس کی امیدوار محرن نساء ایک ہزار ایک سا ترے سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بشیر خان کی تو وہ پانچ سو چھالیس ووٹ لے سکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے راشد اسلام بٹ چار سو بیاسی ووٹ لے سکے ہیں یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے دو ہزار سات ووٹ لیے ہیں اور اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق انہیں اس نشست پر سبکت حاصل ہیں اب بات کریں گے ایلے پینٹالیس ویلی سکس کے تمام پولنگ اسٹیشنز کی جس کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عبد الماجد خان تین ہزار ایک سو چانتیس ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ آزاد امیدوار عبد الناصر خان دو ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تو یوں اس حلقے میں اب تک پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تین ہزار ایک سو چانتیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے اہل اے اٹس جمہو فائیو کے مکمل ایک سو تیرہ پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کی جس کے مطابق تحریک انصاف کے چادری اکبر ابراہیم بارہ ہزار دو سو انیس ووٹ لے کر جیت چکے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے زیشان علی سات ہزار تین سو پچیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں تو یوں یہ سبقت جو ہے وہ تقریباً کم و بیش پانچ ہزار ووٹوں کی بنتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا مقدر بنی اب بات کریں گے اہل اے چالیس ویلی ون کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے آمیر عبدالغفار لون دو ہزار ایک سو پینسٹھ ووٹ لے کر کامیاب رہے تحریک انصاف کے سلیم بٹ آٹھ سو پچھتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یوں یہاں پر سبقت تقریباً تیرہ سو ووٹوں کی بنتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت میں یہاں پر ووٹ پڑے اب تک کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار اس حلقے میں جی چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے لے اکتالیس ویلی ٹو کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی پاکستان تحریک انصاف کے دیوان غلام مہید دین دو ہزار تین سو چھبیس ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے اکرام بٹ سات سو اکتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر تقریباً سبقت بنتی ہے کم و بیش سولہ سو ووٹوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جتوانے کا سبب بنی یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے اب بات کریں گے لے بیالس ویلی ٹو کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی جس کے مطابق تحریک انصاف کے محمد آسم شریف نے ایک ہزار دو سو چون ووٹ لے کر میدان مارا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے سید شاکت شاہ ایک ہزار دو سو پانچ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں تو یہ بڑا ٹف کمپیٹیشن تھا جس میں سبکت ہے تقریباً ان انچاس ووٹوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جتوانے کا سبب بنی تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے یہاں سے میدان مارا ہے اب ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آزاد جمہ و کشمیر کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور پر میدان مار لیا ہے انتیس حلقوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں بیس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی چھے نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کی دو اور ایک مسلم کانفرنس کے حصے میں آئی ہیں نو حلقوں میں تحریک انصاف چھے میں پیپلز پارٹی اور دو میں نون لیگ کو سبکت حاصل ہے مہاجرین کے حلقوں میں تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا صفایہ کر دیا مہاجرین کے بارہ میں سے گیارہ حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے نو سیٹیں سمیٹی ہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے حصے میں ایک ایک نشست آئی ہے تو یوں مجموعی طور پر اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جمہ و کشمیر کے انتخابات دو ہزار اکیس کا میدان اپنے نام کر لیا ہے آزاد جمہ و کشمیر الیکشن تحریک انصاف نے میدان مار لیا اب سے پہلے تک گیلپ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو مقبولیت میں سبقت حاصل تھی اور دوسرا نمبر بلاول پھٹو زرداری کا تھا تو آج کا نتیجہ بھی گیلپ سروے کے مطابق ہی رہا ہے موسیقی